آج صبح مجھے میرے کزین کا فون آیا جو اترکاشی میں رہتے ہیں کی ان کے اتب نگر مکان میں ایک کبوتر جالی کے اندر فس گیا ہے اور مکان میں اس سمیں کوئی بھی نہیں ہے تو مجھے وہاں پہ کبوتر کو ریسکیو کرنے کے لیے جانا پڑے گا تو میں اپنے انجیو کے کام سے ہی اپنے سہیوگی راحل شرما کے ساتھ ایس ڈی ایم آفیس ڈیوری گارن جانے کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے وہ پروگرام کینسل کیا اور ترنت اتب نگر وہاں مکان پر پہنچ گیا وہاں جا کر دیکھا کہ اوپر سیکنڈ فلور پر ایک کبوتر جالی کے اندر فسا پڑا ہے کبوتر بہت بری طرح فسا پڑا تھا وہاں پڑوسی پہلے ہی کوشش کر رہے تھے سیڈی لگا کر کسی طریقے اس کو اتارنے کی نکالنے کی تو وہاں دروازہ کھول کے جب اندر میں گیا تو دیکھا کہ کبوتر جو ہے اس کے پاؤں میں جو جال ہے وہ بری طرح فسا پڑا ہے پروسیوں کی مدد سے اس جال کو ہم نے کاٹا کاٹنے میں کافی ٹائم لگ گیا قریب چار پانچ منٹ لگ گئے اس کو جال کو ہٹانے میں لیکن آخر میں جال ہٹانے میں ہم کامیاب ہو گئے اور کبوتر جال سے باہر نکل گیا کبوتر کے پاؤں جکمی ہو گئے تھے ہم نے سوچا کہ اس کو اب نیچے لے جاتے ہیں اور کچھ اس کی مدد کرتے ہیں لیکن کبوتر وہاں سے ایک دم سے اڑ گیا یہ شکر ہے کہ کبوتر کی جان بچ گئی اور وہ وہاں سے اڑنے میں کامیاب ہو گیا سچ نیوز 24x7 سے پروفیسر اشوک روڑا نمازکر